جیسے ہمارے یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے نوجوان لوگ ہیں وہ صفحہ اول میں نہیں جا رہے ہیں یعنی صفحہ اول کا جو فجیلت ہے اس کو شاید نہیں سمجھ رہے گا اس کو اس پہ توجہ نہیں دے رہے وہ جا کے جیسے صفحہ اول خالی ہے اور وہ دوسری صف میں تیسری صف میں بیٹھ رہے ہیں اب جیسے ہم جیسے لوگ صفحہ اول کی فجیلت کو سمجھ کے اگر صفحہ اول میں جا رہے تو اس میں مطلب یہ ایک دیکھا جا رہا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے جیسے صفحہ اول میں کوئی نوجوان پہنچ گیا آگر تو وہ پیچھے مر کے دیکھ رہا ہے کہ کوئی عالم خڑا ہے یا تو کوئی یعنی بزرگ خڑا ہے کوئی پیسے والا خڑا ہے تو اس کو آگے کر دے رہا ہے وہ خود پیچھے آ جا رہا ہے تو یہ کس حد تک صحیح ہے یعنی کسی کی تعظیم میں صفحہ اول چھوڑ کے دوسری صفح میں آنا کس حد تک صحیح ہے دیکھے بھائی صفحہ اول میں صفحہ اول کی بہت زیادہ فضیلت ہے بلکہ اللہ کی ایک حدیث ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ازان دینے کی کیا فضیلت ہے اور صفحہ اول میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے تو اگر لوگوں کو قرآندازی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو لوگ قرآندازی تک کریں گے ایک دوسرے سے سب تر لگانے کے لئے اتنی زیادہ فضیلت ہے پہلی صفح کی یہ ایک پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب پہلی صفح کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو ہر آدمی کو حریص ہونا چاہیے کہ وہ پہلی صفح میں پہنچے اور جو انسان پہلے پہنچے گا اسے پہلی صفح میں کھڑے ہونے کا حق ہے جو پہلے پہنچ رہا ہے اسے پہلی صفح میں کھڑے ہونے کا حق ہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور جو اولوال احلام و نوحہ کو کہا گیا ہے کہ امام سے قریب کھڑے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے پہنچیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے پہنچیں تب امام کے پاس کھڑے ہوں اگر کوئی انسان پہلے پہنچا ہے امام کے قریب کھڑا ہے پہلی صفح میں کھڑا ہے تو اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور آخری بات یہ کہ آپ نے جو آخری بات ذکر کیا وہ بہت اہم ہے کئی دفعہ مسجدوں میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ پہلی صف میں کوئی نوجوان کھڑا ہے بعد میں کوئی بزرگ آیا تو نوجوان جو ہے بزرگ کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بزرگ کو آگے کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسار کر رہا ہوں ایسار ہماری شریعت میں مطلوب ہے ایسار کا مطلب اپنی ضرورت چھوڑ کر کے دوسرے کو جو ہے آگے بڑھا دینا اس کو ایسار کہا جاتا ہے لیکن ایک قائدہ ہے عبادات کے باب میں ایسار کرنا یہ مکروح ہے پسندیدہ نہیں ہے آپ پہلی صف میں کھڑے ہیں پہلی صف کی فضیلت ہے اب اگر آپ اپنی جگہ چھوڑ کر کے کسی اور کو وہ جگہ دے رہے ہیں تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کوئی بھی آ جائے کتنا بھی بڑا آ جائے اگر آپ جہاں کھڑے ہیں پہلی صف میں دوسرے کو دینا یہ افضل عمل نہیں ہے یہ مکروح ہے تو آپ عبادت میں اپنے آپ کو پہلے مقدم رکھیں اپنے نفس کو کوئی بھی آ جائے تو اگر آپ پہلی صف میں کھڑے ہیں کوئی بھی آئے آپ وہاں سے مت ہٹیے کتنا چاہاں ہوں میکنم